اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں آج ہم لوگ اپنا یونٹ ٹمبر 11 ہیلتی حیبٹس سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ اینڈ ٹرانسلیشن کریں گے اس کے بعد ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے بس ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گی بیٹا میرا یہ 11th یونٹ ہے آپ کو میرا پڑھانے کا انداز کیسا لگا میری ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھا رہی ہیں یا نہیں مجھے ضرور بتائیے گا جلدی اپنے لائسانے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بیٹا getting started میں ہے what do the pictures have in common یہاں بچوں آپ کے سامنے 4 pictures دی ہوئی ہیں یہ دیکھیں 4 pictures ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ان 4 pictures میں کیا common ہے سب سے پہلے دیکھیں بیٹا یہ بچہ کیا کر رہا ہے یہ اپنے ہاتھ دھو رہا ہے he is washing his hands دوسری picture میں دیکھیں بیٹا یہ بچہ اپنے ناخن کاٹ رہا ہے he is trimming his nails اور 3rd picture میں دیکھیں بیٹا یہ بچہ اپنے دان برش کر رہا ہے he is brushing his teeth and 4th picture میں یہ بچی کیا کر رہی ہے یہ اپنے بال برش کر رہی ہے combing کر رہی ہے she is combing her hair یہ اپنے ہاتھ دھو رہا ہے یہ ناخن کاٹ رہا ہے یہ بچہ برش کر رہا ہے brush کر رہا ہے اور یہ اپنے بال بالوں کو کھنگی کر رہی ہے تو ان میں common کیا چیز ہے بیٹا all these pictures are about personal cleanliness اور personal hygiene let's talk میں ہے بیٹا read and practice the given dialogue اس dialogue کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس کی practice کرنی ہے پہلے کیا ہے ہماد ہماد کہہ رہا ہے فہد why didn't you come to school yesterday کہ فہد کل آپ school کیوں نہیں آئے تھے فہد I was not well میں ٹھیک نہیں تھا یا میری طبیعہ ٹھیک نہیں تھی ہماد what happened کیا ہوا تھا فہد I had to thic مجھے یعنی کہ میرے دانت میں درد تھا ہماد did you go to a dentist کیا آپ dentist کے پاس گئے یعنی کہ دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس گئے dentist کہتے ہیں دانتوں کے ڈاکٹر کو فہد yes he gave me the medicine اس نے مجھے دوائی دی I am feeling better now اب میں بہتر محسوس کر رہا ہوں ہماد okay let's go to the classroom now آؤ کمرہ جماع کی طرف چلیں lesson start کرتے ہیں پچھو lesson کا نام ہے ٹتھی ٹوڑ ٹتھی ٹوڑ کیا ہوتا ہے ٹتھ دانت کو کہتے ہیں ٹتھی ٹوڑ ٹوڑ کہتے ہیں مہندر کو یعنی کہ دانتوں والا مہندر pre-reading میں ہے بچھو what do the above pictures have in common جو بھی آپ نے اب pictures دیکھی ہیں ان میں common کیا بات تھی ہم پڑھ چکے ہیں مہم all these pictures are about personal cleanliness and personal hygiene next question ہے why is it important to brush our teeth daily ہمارے لئے دانتوں کی روزانہ صفائی یا دانتوں کو روزانہ brush کرنا کیوں اہم ہے because our teeth remain healthy and strong تاکہ ہمارے دانت اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے دانت سے حرد مند اور مضبوط رہتے ہیں اس لئے ہمیں it is important to brush our teeth daily چلے اب آتے ہیں اپنی سٹوری پہ بہت مزے کی بہت ہی interesting سٹوری ہے دیکھیں جب ہم پڑھیں گے تب ہی پتہ چلے گا نا ہمیں چلے دیکھتے ہیں a long time ago بہت عرصہ پہلے there was a wizard who made a new spell ایک جادوگر ہوا کرتا تھا جس نے ایک نیا منطر بنایا وزر کہتے ہیں بیٹا جادوگر کو وہ spell کہتے ہیں منطر کو یعنی بہت عرصہ پہلے ایک جادوگر نے ایک نیا منطر بنایا whoever used the spell would get perfect teeth جو کوئی بھی اس منطر کو استعمال کرتا تھا اسے سالم یعنی پرفیکٹ مکمل سالم دانت مل جاتے تھے the wizard decided to use it on one of his toads اب جادوگر نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے اپنے منڈکوں میں سے ایک منڈک بر استعمال کرے گا after the spell was caused the toad became a very smiley happy creature یعنی کہ منطر کیے جانے کے بعد منڈک ایک بہت مسکرانے والی اس پر مسررت مخلوق بن گیا ٹھیک ہے جب اس پر منطر apply کیا گیا منطر کیا گیا اس منڈک کے اوپر تو وہ ایک بہت مسکرانے والی پر مسررت مخلوق بن گیا not only could he now eat all sorts of food but also he started speaking یعنی اس کے بعد کیا ہوا کہ اب وہ نہ صرف تمام اقسام all sorts of تمام اقسام کے کھانے کھا سکتا تھا but also بلکہ he started speaking اس نے بولنا بھی شروع کر دیا منڈک نے جب اس پر جادو کیا گیا منطر کیا گیا تو وہ ہر طرح کے کھانے بھی کھانا شروع ہو گیا ٹھیک ہے کھا سکتا تھا اور اس نے بولنا بھی شروع کر دیا I'm delighted with the change اور وہ کیا کہہ رہا ہے میں اس تبدیلی کی وجہ سے خوش ہوں repeated the toad منڈک نے دھورایا proudly فخر سے منڈک نے فخری انداز میں دھورایا I prefer eating candies to feeding on flies feeding on flies فلائز کہتے ہیں مکھیوں کو feeding کھانا candies یعنی کہ توفیاں ٹھیک ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں مکھیاں کھانے پر توفیاں کھانے کو ترجیح دیتا ہوں اب وہ مکھیاں نہیں کھاتا تھا بلکہ توفیاں کھانا شروع ہو گیا تھا ٹھیک ہے اب جادوگر نے کیا محسوس کیا جادوگر نے دیکھا کہ منڈک کھانے کے چناؤ کرنے کے بارے میں کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے اور وہ منڈک کو آگاہ کرتا رہا یعنی کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ توفیاں کھا رہا ہے یہ چیز اچھی نہیں ہے اس کو نہیں سمجھا رہی ہے مجھے کیا کھانا چاہیے وہ اتنا خاص خیال نہیں رکھ رہا وہ منڈک کو سمجھاتا بھی تھا کہ ایسا نہ کرو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے دانتوں کی دیکھ بھال کرو برش دم برش دم سو یو دونٹ گیٹ آٹ ٹو تھک یعنی کیا انہیں برش کیا کرو تاکہ تمہیں دانت کا درد نہ ہو سب سے بڑھ کر کہ اتنی زیادہ مٹھائیاں نہ کھاؤ اب وہ جو جادوگر ہے نا وزرد وہ سمجھا رہا ہے توڈ کو ہاوائیور دا توڈ ڈیڈنٹ پی مچ اٹینشن لیکن کیا ہوا بہرحال مینڈک نے زیادہ توجہ نہ دی وہ سمجھتا تھا کہ اس کے دات اس کے لئے بہت زیادہ مضبوط ہیں وہ بہت زیادہ مٹھائیاں پسند کرتا تھا اور ان سے لطھ اٹھاتا تھا حتیٰ کہ وہ کم کھانے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا ایک دن ایک دانت خراب ہونا شروع ہو گیا اور آہستہ آہستہ خرابی اس کے پورے موں میں پھیل گئی ڈیکین کہتے ہیں خراب کو ٹھیک ہے اور ڈیکین خرابی وہ خرابی اس کے پورے موں میں پھیل گئی سون دا توڈ فیلٹ توڈ نے یعنی مینڈک نے محسوس کیا کہ اس کے تمام دانتوں میں سراخ ہو گئے ہیں اور وہ گرنا شروع ہو گئے ہیں اب اس نے کیا فیصلہ کیا کیا بول گا خیال رکھے گا ان کی دیکھ بھال کرے گا لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی جب اس کا آخری دانت بھی گر گیا اب اس کا توس نے کھانے اور بات کرنے کی اہلیت کھو دی جب اس کا آخری دانت بھی گر گیا بچارہ میسٹر توڈ اگر اس نے وہ آخری دانت نہ کھویا ہوتا تو وہ جادوگر کو کہہ سکتا تھا کہ وہ اسے نئے دانت دے 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 اور وعدہ کر لی تھا کہ وہ نئے دانت کی بھی گیا ہے بہتر طریقے سے نگداشت کر سکتا ہے بہتر نگداشت کرے گا nothing could be done now اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا there's nothing more distasteful than eating bugs کیرے مکوڑے کھانے سے بڑھ کر بدمزہ کچھ نہیں تھا یعنی کہ اس کو کیرے مکوڑے کھانا بہت بدمزہ لگتے تھے وہ اب یہاں دیکھیں اس کو روتا ہوا دکھا رہے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا میرے سارے دان گر گئے ہیں اگر آخری دانت گرنے سے پہلے بھی اگر وہ جادوگر کو بتا دیتا تو وہ اس کے نئے دانت لگواتا اور وہ اس سے وعدہ لیتا کہ اب تمہیں دانتوں کے حفاظت کرو گے دیکھ پھال کرو گے تو پھر کچھ ہو جاتا لیکن چونکہ سارے دانت اس کے گر جائیں ہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا پورس ٹیڈنگ میں بچو why should we eat fewer candies ہمیں بٹھائیوں کیوں کم کھانی چاہیے we should eat fewer candies to avoid decay of teeth اس لئے کم کھانی چاہیے تاکہ دانتوں کو خراب ہونے سے بچایا جائیں will we remain healthy by taking care of our teeth کیا ہم اپنے دانتوں کی دیکھ بھال کر کے صحت مند رہیں گے yes we will remain healthy by taking care of our teeth ہم اپنے دانتوں کی دیکھ بھال کر کے صحت مند رہیں گے اس کی ایکسسائز بیٹا انشاءاللہ ہم لوگ کل کریں گے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا کی میری ویڈیو سے آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے موسیقا موسیقا